بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کو میں دکھانے لائے ہوں برطانیہ کی وہ موٹر ویز جو ہر وقت اور جس وقت میں یہاں موجود ہوں تصور نہیں کیا جاتا کہ موٹر ویز آپ کو اس طرح خالی نظر آئے گی اس طرح عام سڑکیں جو ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی ہیں اور یہ موٹر ویز اس وقت جب آفس ٹائم ہوتے ہیں ایک آفس جانے کا اور ایک چھٹی کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ دو سے تین میل تک کتاریں لگی ہوتی ہیں اور بعض اوقات دو دو گھنٹے جو ہے وہ آپ کو رکنا پڑتا ہے یہ صورتحال ہے کل کے اعلان کے بعد جب برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اعلان کیا کہ لوگ ٹریول بھی کر سکتے ہیں باہر نکل سکتے ہیں جا سکتے ہیں اگر کسی جگہ جانا ہو ایکسرسائز کر سکتے ہیں پاک میں جا سکتے ہیں اس کے باوجود یہاں کوئی پولیس بھی نہیں ہے یہاں کوئی روکنے والا اس کے تناظر میں اگر پاکستان کی طرف چلے جائیں تو پاکستان میں ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پایا کہ ہم لاکڈاؤن کریں یا نہ کریں دنیا لاکڈاؤن کھولنے کی باتیں اور ان کی سٹریٹیجیز آ رہی ہیں کہ کس طرح کھولیں گے کن مرحلوں سے گزر کے کھولیں گے اور ہم ابھی تک یہ نہیں تیہ کر پائے کہ کتنا عرصہ کتنے عرصے میں ہم لاکڈاؤن لگا پائیں گے اور سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا ہینڈسم لاکڈاؤن ہوگا یا پھر کوئی اور لاکڈاؤن ہوگا ایک تو بیانات کی سمجھ نہیں آتی ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ امریکی صدر کی طرح بیان دے دیتے ہیں شروع میں جب یہ لاکڈاؤن کا سلسلہ اور کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا کہ کچھ نہیں ہوگا ہلکا پھلکا بخار فلو اور یہ ٹھیک ہو جائے گا سین اسی طرح کے بیانات امریکی صدر نے جاری کیے اور آج حالات یہ ہیں کہ امریکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے کرونا وائرس سے اور دس لاکھ سے ایک لاکھ سے سوری اوپر ان کی اموات ہو چکی ہیں اور مسلسل اضافہ جو ہے اس میں ہو رہا ہے یہی حال برطانوی وزیراعظم نے کیا جب پورے یورپ جو ہے وہ لاکڈاؤن کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت برطانوی وزیراعظم نے ایک ہفتہ یعنی یورپ اٹلی سپین جو ہے فرانس جو ہے جب وہ لاکڈاؤن کرنے جا رہے تھے تو اس کے ایک ہفتے بعد بارس جانسن نے اعلان کیا تھا اور ایک ہفتہ انہوں نے ڈیلے کیا تھا وہ بھی ہرڈ امیونٹی کی باتیں کر رہے تھے اس وقت کہ اس کو ہونے دیں یا ویٹ کر لیں سکول لیٹ کھولیں گے لیکن ہوا کیا کہ آج برطانیہ پورے یورپ میں سب سے اوپر ہے اموات کے حوالے سے اکتیس باتیس ہزار کے قریب اموات پہنچ چکی ہیں سپین اور اٹلی جن کی حالت شروع میں بہت قراب تھی وہ بھی اتنی اموات ان کی بھی نہیں ہوئی ہے ہمارے وزیر سہت بلکہ مشیر سہت جو ہیں زفر مرزا صاحب میں ان کا بیان کل دیکھ رہا تھا ایک چینل پہ کہ پچتر فیصد لوگوں میں یہ ہونا چاہیے ہو جائے تو اچھی بات ہے پاکستان میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس قسم کے داکٹر ہیں کیسی باتیں وہ کر رہے ہیں ہرڈ امیونٹی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہونے دیں اچھا ہے ایک بار یہ پھیل جائے دوسری یہ چیز بھی بعض اوقات سننے کو ملتی ہے کہ جی موسم پاکستان کا سپورٹیو ہے اور لوگوں میں اتنا نہیں پھیل رہا ہے آپ نے لاکڈاؤن کی اس وقت لاکڈاؤن چھے دن کے لیے کر لیا جب یہ ابھی صرف سو لوگوں میں تھا آج جب یہ اٹھارہ بیس ہزار لوگوں میں پاکستان میں ہو چکا ہے تو آپ اس کو کھول رہے ہیں یہ سٹریٹیجی سمجھ سے باہر ہے کس سٹریٹیجی پہ آپ چل رہے ہیں اگر آپ امریکہ کو فالو کر رہے ہیں تو پلیز ان کا حال بھی دیکھ لیں دوسرے نمبر پر آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ویدر جو ہے گرم ویدر جو ہے ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ جی گرم ویدر ہے وہ بڑا سپورٹیو ہے لوگوں میں اس کو نہ پھیلنے دینے کے لیے لیکن آپ جس سپیڈ سے چل رہے ہیں اور آپ اس پر کابو پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ چار مہینے ہی گرمی ہے اس کے بعد تو پھر سردی ہوگی اور جب تک سردی آئے گی ان چار مہینوں میں اگر یہ لاکھوں لوگوں میں پھیل گیا اس وقت آپ اس کو کیسے کابو کریں گے ان چار مہینوں کے بعد جو صورتحال پاکستان میں ہوگی اس کو آپ کیسے کابو کریں گے برطانیہ جو ہے آج کھلنے کی باتیں کر رہا ہے لیکن ڈر کے آج بھی ان میں خوف ہے کہ ہم مکمل نہیں کھول سکتے ہم کوئی تاریخ نہیں دے سکتے بلکہ کئی چھ مہینے اور سات مہینے کے آگے کی ریٹس میں بھی یہ تاریخ نہیں دے رہے ہیں سکولوں کو کوئی تاریخ نہیں دے رہے ہیں اور کل ایک نیا بیان میں نے سنا کہ جی لوگ جو ہیں وہ عمر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ ہرتالیں کر رہے ہیں کہ لاکڈاؤن کھولیں عمر صاحب لوگ ہرتالیں کر رہے ہیں یہاں پر جا کے پڑھ لیں سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ کہ آپ لاکڈاؤن مت کھولیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لاکڈاؤن کھولیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لاکڈاؤن مت کھولیں لوگ اس بات پہ رو رہے ہیں اس بات پہ ہرتالیں کر رہے ہیں اس بات کا شور ڈال رہے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کون انفرمیشن دیتا ہے کہاں سے آپ یہ انفرمیشن لیتے ہیں لیکن خدارہ اس قوم کو اتنے بڑے علمیے سے دوچار نہ کریں کہ آپ سنبھال بھی نہ پائیں آپ تو آئی ایم سوری کہہ کے اپنے اپنے کاموں میں یا دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں ویزے لگوا کر یہ جو غریب لوگ ہیں آپ جن کی باتیں جن کے ساتھ آپ کونٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ملک روزانہ ایک لاکھ ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کے باوجود ان کی پوری نہیں ہو رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگوں میں نہیں پھیل رہا آپ کو علم کیسے ہے کہ نہیں پھیل رہا آپ دہاتوں میں جن علاقوں میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں قریب قریب آپ کے تو شہروں میں ٹیسٹ کچھ نہیں ہو رہے تو آپ دہاتوں میں اور ان علاقوں میں جہاں پہ کلینکس نہیں ہیں ٹیسٹ کی سہولتیں نہیں ہیں آپ کو کیا پتا کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں کتنے پیشنٹس ہیں اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرنے پہ آئیں گے تو کتنی تعداد بن سکتی ہے یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری بلکل یہ کوشش نہیں ہے میری بلکل کوشش نہیں ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کے پاکستان میں وہ نقصانات نہیں کیونکہ ہم نے یورپ میں اور برطانیہ میں یہ دیکھ لیا ہے کہ کتنے خوفناک نتائج نکلے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اسی طرح محفوظ رکھے لیکن جو صورتحال پاکستان میں بن رہی ہے اس وقت خدارہ خدارہ ہمارے حکمران کو ہوش کے ناخل لیں اور وہ فیصلے کریں جس سے ہماری قوم بچ سکے نہ کہ بربادی کی طرف جائے شکریہ